اسلام علیکم اور اگر ہے تو کہاں ہیں آئیں اس راست کو تفصیل سے جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اس کی تاریخی اہمیت کیا تھی اور اس کا تعلق کس قوم کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اسلامی وہ دیگر روایات کیا بتاتی ہیں دوستوں تابوت سکینہ مقدس صندوق جس کی تاریخ و داستان میں موجزے آج بھی مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے پیروکاروں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے یہ صندوق کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو خدا کی چنی ہوئی قوم کہا جاتا تھا اور ان کو بہت اروج بھی نصیب ہوا ان کے اروج کی ایک بڑی وجہ یہی تابوت سکینہ تھا جسے آرک آف کوویننٹ بھی کہا جاتا ہے اسلامی تاریخ اور الہامی کتابوں میں اس تابوت کو ایک خاص مقام حاصل ہے یہ صندوق ایک مقدس نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بنی اسرائیل کو دی گئیں برکتیں الوہ اور انبیاء کی تبرکات دی گئی تھی جس کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر کریں گے دوستوں تابوت سکینہ کو اہد کا صندوق بھی کہا جاتا ہے جسے عربی میں تابوت اور سکینہ کا مطلب سکون اور آرام ہیں اسلامی تاریخ میں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دور کا ایک اہم نشان سمجھا جاتا تھا قرآن میں بھی تابوت سکینہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جہاں اس صندوق کو بنی اسرائیل کے لیے ایک سکون بخش اور بڑی بابرکت و متبرک نشانی قرار دیا ہے تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس امانت کے طور پر دیا گیا یہ صندوق ایک طرح کا مقدس نشان تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی علوہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل انبیاء کے تبرکات موجود تھے تابوت سکینہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے ہے جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف موجزات اور نشانیاں دیں جن میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا اور اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نشانی کے طور پر سمجھا جاتا تھا تو رات میں بھی تابوت سکینہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے یہ تابوت سکینہ ایک خاص قسم کی لکڑی کا بنا ہوا صندوق تھا جسے سونے سے منڈھا گیا تھا اس کے اندر مختلف مقدس چیزیں رکھی گئی تھی جن میں خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں وہ علوہ جو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے کندہ کی تھی اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آسا حضرت حارون علیہ السلام کا آسا وہ دیگر چیزیں منو سلوہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تبرکات وہ نشانیاں شامل تھیں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ساتھ رہتا تھا اور بنی اسرائیل جب بھی جنگ میں شامل ہوتے یا کسی مشکل صورتحال میں ہوتے تو وہ لوگ تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے تھے اور ان کی مشکلات حل ہو جاتی اور وہ جنگ میں فاتح رہتے یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے ایک طرح سے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موجزہ وہ نشانی تھا دوستوں تابوت سکینہ کو ایک خاص مقام پر رکھا جاتا تھا جسے خیمہ اجتماق کہا جاتا تھا یہ خیمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور اس خیمے میں اللہ کی عبادت کے لیے مختلف جگہیں مقرر تھی تابوت سکینہ کو خیمے کے اندرونی حصے میں رکھا جاتا تھا جسے کچھ سے اگداس کہا جاتا تھا یہاں پر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام داخل ہو سکتے تھے جب وہ حیات تھے اور عام لوگوں کو اس جگہ تک جانے کی اجازت نہیں تھی خیمہ اجتماق وہ جگہ تھی جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع ہوتے اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے کچھ روایات میں تابوت سکینہ کا ذکر حضرت تعلوت علیہ السلام کے واقعے سے بھی جڑا ہوا ہے جب بنی اسرائیل کو جنگوں میں شکست کا سامنا ہوا تو ان کے نبی نے حضرت تعلوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اس وقت تابوت سکینہ ان کے درمیان موجود نہیں تھا اور تعلوت نے جب جنگ کی قیادت کی تو اللہ نے ان کے دشمنوں کو شکست دی اور کہا جاتا ہے کہ فرشتے تابوت سکینہ کو واپس لائے یہ بنی اسرائیل کے لیے سکون اور اتمنان کا بائز بنا اور ان کی فتح کی ایک نشانی و علامت قرار پایا اسلامی روایت میں حضرت سلمان علیہ السلام کا نام بھی تابوت سکینہ کے ساتھ منسلک ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تابوت سکینہ کو گیروشلم میں حیکل سلمانی میں رکھا گیا اور وہ جگہ اللہ کی عبادت اور برکتوں کا مرکز بن گئی تابوت سکینہ کا سب سے بڑا موئمہ اس کا گم ہو جانا ہے اسلامی اور بائبل کی روایت کے مطابق یہ صندوق کئی صدیوں تک بنی اسرائیل کے ساتھ رہا لیکن بعد میں یہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کی صحیح جگہ معلوم نہیں ہو سکی بعض روایت کے مطابق جب شاہ بابل بخت نصر نے یروشلم پر چڑھائی کی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو یہ صندوق اس واقعے اور جنگ کے دوران کھو گیا جبکہ بعض کے مطابق اسے حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا گیا تاہم اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں اور روایات موجود ہیں اور اس کا حتمی جواب آج تک کسی کو معلوم نہیں دوستوں اسلامی روایت میں بعض علماء اور مفسرین کا خیال ہے کہ تابوت سکینہ کی واپسی حضرت امام مہندی علیہ السلام کے دور میں ہوگی اور جب امام مہندی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو تابوت سکینہ آپ کو مل جائے گا تابوت سکینہ کا دوبارہ ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے یہ پیشنگوئیاں اسلامی روایت میں اہمیت رکھتی ہیں اور بعض علماء کے نزدیک یہ صندوق دوبارہ ظاہر ہوگا لیکن وہ وقت امام مہندی علیہ السلام کا ہوگا تابوت سکینہ اسلامی تاریخ اور الہامی روایت میں ایک مقدس اور برکتوں سے بھرپور صندوق ہے جس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے ہے یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے کرشماتی انعام اور برکت کی نشانی تھا اور اس کی واپسی کی پیشنگوئی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہے دوستوں اس صندوق کی کھوج آج تک جاری ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور حبابوں میں ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت مل سکے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ